نمستگار آپ کے ساتھ میں ہوں گورب اگروال فکر آپ کی میں آپ کا سواگت ہے بھارت سے لے کر دنیا جہان تک کی سبھی ضروری خبریں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں آپ نے یہ شو دیکھ لیا تو سمجھ یہ ضروری خبروں کو اچھے سے جان لیا اور سمجھ لیا تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی خبروں کے انٹرودکشن یعنی پریچے کے ساتھ دیکھئے آج سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ موسکو میں پتن اور پی ام موڈی کی ملاقات سے زیلنسکی کے وچاروں میں اتنی آتیس بازی کیوں ہو گئی وہ ایرشیا سے کیوں جلنے لگے اور بھارت ویرودھی ایجنڈا کیوں چلانے لگے کوٹ نیتی میں کچھے اور کومیڈی میں پک کے زیلنسکی کیا آپ یہ تائے کرنا چاہتے ہیں کہ بھارت اور روس کے سمبند کیسے ہونے چاہیے یہ تو سمبھو نہیں ہے اس لیے آج زیلنسکی کے لیے ہم نے ایک کوٹ نیتی ایکسٹرا کلاس کا پربند کیا ہے دوسری خبر ان چھے پرمانو ریاکٹرز پر آدھاریت ہوگی جن کے نرمان میں پی ام موڈی کے پرمیتر پتن کی بڑی بھومکہ ہوگی آخر کیسے بھارت پرمانو ارجہ کا پاور ہاؤس بننے والا ہے بھارت کے بجلی بوسٹر کی یہ خبر آپ ضرور دیکھئے گا اس کے علاوہ چار دن بعد جگرنات پوری کے خزانے کا رہش سے کھلنے والا ہے دیش کے مندر کتنے سمرد ہیں اور کیسے یہ ہماری آرثک شکتی کا بیک اپ بن سکتے ہیں اس کی پرتے کھولیں گے اور چوتھی خبر میں ایک سوال ہے کہ پہاڑوں کو اچانک ہارٹ اٹیک کی طرز پر یہ لینڈ سلائڈ اٹیک کیوں آنے لگے ہمارے پاس اتراکھن سے کچھ خوفناک ویڈیو آئے ہیں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح ویدوں میں پہاڑوں کے دیوتاؤں کا ذکر ہے اور پہاڑوں کو نقصان پہنچانے پر سزا کا ویدھان رہا ہے اور پھر یوپی کے کرشی منتری کو مہنگائی چوٹکولا کیوں لگنے لگی آج اس کی بات کیا منتری جی کو آٹے دال کا بھاو پتا نہیں ہے منتری جی کے مزاگ کو سمجھنا ضروری ہے تو فکر آپ کی میں آج سب سے پہلے ایک ایسے لیڈر کی بات کریں گے جو راشترپتی بننے سے پہلے ایک کمیڈین تھے اور اب کوٹ نیتی کی باریکھیوں کو سمجھے بینا اس طرح ویلاپ کرنے میں لگے ہیں اور بھارت ویروت کا ایسا ایجنڈا چلانے مجھوٹے ہیں کہ پوری دنیا میں ان کی چھوی ایک ڈرامے واز اور کمیڈین کی بن رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں یوکرین کے راشترپتی ولو دمیر زلنسکی کی جو پچھلے دو سال سے روس جیسے طاقتور دیش سے یدھ لڑ رہے ہیں گہری مصیبت میں ہیں امریکہ اور نیٹو دیشوں کے سیوگ کے بینا ان کے لیے ایک دن بھی یدھ لڑنا سمبھو نہیں ہے قائدے سے اگر دنیا میں کہیں بھی کسی بھی منچ پر اس یدھ کو روکنے اور شانتی سمجھوتا کرنے کے پکش میں کوئی بات ہو تو زلنسکی کو اس کا سواگت کرنا چاہیے اس دشاں میں قدم بڑھانا چاہیے کیونکہ یہ یوکرین کے حط میں ہوگا لیکن زلنسکی کسی کمیڈین کی طرح کچھ کا کچھ کر رہے ہیں انہوں نے پی ایم موڈی اور پتن کی ملاقات کو لے کر کٹاکش کیے تیکھی باتیں کہیں ہیں اور یہ آج کی بڑی کوٹنیتی خبر ہے اصل میں پردان منتری نریندر موڈی روس دورے پر تھے روس کے راشترپتی ولادمیر پتن نے گرم جوشی سے ان کا سواگت کیا ان سے ملے انہیں گلے لگایا ان کے ساتھ پرائیویٹ ڈینر کیا اور پتن کے سامنے بیٹھ کر آخ میں آخ ملاتے ہوئے یوکرین یدھ پر بھارت کا سیدھا سندیش دیا پتن کے سامنے پھر سے بودھ کے منتر کو دھورایا کہا کہ یہ یگ یدھ کا یگ نہیں ہے بم بندوق کے زور پر شانتی وارتائیں کبھی نہیں ہو سکتی اس کے بات کہا کہ اس بارے میں پریسیڈنٹ پتن سے کھولے طور پر بات کی ہے شانتی بہالی کے لیے بھارت ہر طرح سے سہیوگ کے لیے تیار ہے اور پتن سے باتچیت کے دوران امید بندھی ہے کہ ایسا سنبھاؤ ہے بم بندوق اور بھولیوں کے بیچ سمادھان اور شانتی وارتائیں شفل نہیں ہوتی ہے اور ہم نے وارتہ کے ماندھم سے ہی شانتی کے راستے اپنا لے ہوں گے لیکن یہ سنتے ہی زلنس کی پریشان ہو گئے اور کسی ٹرول کی طرح سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بھارت کی ٹرولنگ کرنے لگے لکھا مجھے اس سے بہت زیادہ نراشہ ہوئی وشو کے سب سے بڑے لوگتنتر کے نیتا کو ایک ایسے دن پر موسکو میں دنیا کے سب سے خونی اپرادھی کو گلے لگاتے دیکھنا شانتی پریاسوں کو بہت بڑا جھٹکا ہے حیرانی کا وشح ہے کہ زلنس کی کو اس ملاقات میں کون سی بات وناشکاری لگی گرم جوشی سے دونیتاؤں کا ملنا یدھ روکنے کا پریاس کرنا شانتی سمجھوتے کی دشاں میں آگے بڑھنے کی باتیں کرنا بھارت کی مدھیستتہ ان ساری باتوں کے لیے زلنس کی نے آخر وناشکاری شبد کا پریوگ کیوں کیا کیا زلنس کی کو یہ پسند نہیں آیا کہ یوکرین پر مسائل حملوں کے بیچ بھارت روس سے دوستی کیسے نبھا سکتا ہے کیا انہیں یہ پسند نہیں آیا کہ بھارت شانتی لانے کے لیے وہ قدم کیوں نہیں اٹھا رہا جیسا زلنس کی چاہتے ہیں تو زلنس کی سے آج ہمارے کچھ دیکھے اور چُبتے ہوئے سوال ہے کہ وہ بھارت سے کس طرح کی شانتی پہل کی امید کر رہے ہیں جبکہ یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ پتن کو روکنے میں پورا پشچم وفل ہے پتن کی آخرام اکتہ کے آگے امریکہ پست ہے سبھی نیٹو دیش پتن کو شانتی کے راستے پر لانے میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا ہے کہ بم بارود نہیں باتچیت ہی سمادھان اور یہاں سوال یہ بھی ہے کہ زلنس کی بھارت کو نصیحت کس حیثیت سے دے رہے ہیں اور میں اسی لئے اب جاؤں گا اور وہاں زلنس کی سے چار سوال پانچ سوال آج ہم پوچھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر زلنس کی ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اتنے کٹھور شبدوں کا استعمال کیوں کر رہے ہیں جبکہ بھارت ہمیشہ سے شانتی کا پیروکار رہا ہے بھارت کے پردان منتری لگاتار کہہ رہے ہیں کہ یہ یگ یدھ کا نہیں ہے سوال کیا زلنس کی نے بھارت سرکار کو جوائن کر لیا ہے کیا زلنس کی کو اب بھارت کا ودیش منتری بننا ہے کیا بھارت کی ودیش نیتی اب زلنس کی کے حساب سے چلے گی کیا آپ زلنس کی تیہ کریں گے کہ بھارت روس سے کیسا سمبند رکھے زلنس کی شاید یہ بات بھول گئے کہ پیم موڈی نے سندیش یہی سندیش پچھلے کئی سالوں میں یا پچھلے کئی موقعوں پر الگ الگ موقعوں پر الگ الگ منچوں پر دیا ہے پردان منتری نے اکثر یہ کہا ہے کہ شانتی سے یدھ کا حل ہو جنا چاہیے لیکن زلنس کی کو یہ شاید دکھائی نہیں دیتا پیم موڈی نے پتن کو یہی سندیش پچھلے ورش اس بیکستان میں ایس سیو سمیٹ کے دوران بھی دیا تھا پتن نے تب بھی بھارت کے رخ کا سمبان کیا تھا اور اس بار تو پتن نے خود خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ پیم موڈی یوکرین سنکٹ کو شانتی پونٹ طریقے سے حل کرنے کی لگاتار کوشش کر رہے ہیں اور روس ان کی پہل کی سرہنہ کرتا ہے تو زلنس کی کم سے کم پتن کے سٹیٹمنٹ کا ہی انتظار کر لیتے زلنس کی تو یہ بھی بھول گئے کہ جب ان کی رازدانی کیو میں دو دن پہلے روس کی مسائلیں برس رہی تھی تب پتن سے یہ کہنے کا ساحس صرف بھارت نے جھٹایا تھا کہ بچوں کے اسپتال پر حملہ درد ویدارک ہے زلنس کی کیا جی سیون سمیٹ کے دوران بھارت کی مطرتہ کی تصویریں بھی بھول گئے جب پیم موڈی نے اسی طرح سے دونوں باہیں پھیلا کر کھلے دل سے انہیں بھی گلے لگایا تھا اور بھرپور سممان دیا تھا پھر پتن کو گلے لگانے سے زلنس کی اتنا وچلت کیوں ہوئے تب پتن نے تو اس طرح کی پرتکریہ نہیں دی تھی جیسی زلنس کی نے دی زلنس کی جس امریکہ کے ہتھیاروں کے دم پر روس سے جنگ لڑ رہے ہیں اس دیش کی پرتکریہ آنے کا بھی انتظار نہیں کیا پیم موڈی کے روس دورے پر پینٹیگن اور وائٹ ہاؤس دونوں نے بیان جاری کر کے کہا ہے کہ بھارت اور روس کے بیچ بہت لمبے سمیج سے سمبند رہے ہیں بھارت پتن کو یوکرین میں یدھ ختم کرنے پر منا سکتا ہے امریکہ کے نظریے سے بھارت ایک رلنیتک ساجدار ہے اور ہم روس کے ساتھ بھارت کے سمبندوں کو شامل کرتے ہوئے پول اور سپشٹ باتچیت جاری رکھ سکتے ہیں ظاہر ہے بھارت کے پرتی ایسی سکاراتمک سوچ پریسیڈنٹ بائیڈن بھی رکھتے ہیں یعنی امریکہ بھی مانتا ہے کہ بھارت روس کی دوستی نہ صرف دشکوں پرانی ہیں بلکہ اٹوٹ ہے یہ دوستی تب سے ہے جب یوکرین سوویت سنگ سے الگ ہو کر نیا دیش بھی نہیں بنا تھا اور ایسے میں دو دوستوں کے بیچ میں آنا سمجھدار ہی نہیں ہے لیکن یہی بات زلینسکی کو سمجھ کیوں نہیں آئی اور بھارت کے مہان لوگتنٹر اور بھارت کے شانتی کے پریاسوں پر اناپ شناپ بول بیٹھے ایسے میں یہ کیوں نہ مانا جائے کہ زلینسکی نے بھارت کے ویرود میں یہ بیان اصل میں ایک پریپککو راجنیتک ہستی کے طور پر نہیں بلکہ ایک کمیڈین کی طرح دیا زلینسکی راشترپتی بننے سے پہلے یوکرینی ٹیلی ویزن کے ایک سپر ہٹ کمیڈین تھے دوزار انیس میں راشترپتی چنے جانے سے پہلے انہوں نے راجنیتک ویانگ سرونٹ آف دا پیپل میں ایک سکول ٹیچر کا خردار نبھایا تھا اس شو سے انہیں ایک ایسی شہرت ملی کہ وہ یوکرینی راشترپتی کے پد پر جا پہنچے حالانکہ ان کے پاس راشترپتی بننے سے پہلے راجنیتی کا کوئی انبھاؤ نہیں تھا انہوں نے کوئی چناؤں نہیں لڑا تھا اور ویدیش نیتی کی سمجھ ہونا تو بہت دور کی بات ہے خاص کر بھارت کی ویدیش نیتی کی سمجھ ان میں پہلے سے ہو یہ امید بھی بیمانی ہے اس لیے ہم نے ان کے لیے ایک ایکسٹرہ کلاس کا پربند کیا ہے زیلنسکی کو فکر ٹیم کی اور سے بنائی گئی ویدیش نیتی کی کلاس میں چلنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ بھارت کی ویدیش نیتی کا نیچوڑ کیا ہے تاکہ بھوش میں وہ بھارت کے سندر میں زبان سنبھال کر بات کریں اور اس کے لیے ایک بار پھر اپر سٹوڈیو جانا پڑے گا کیونکہ زیلنسکی نے جو کہا ہے اس کے لیے ان کو یہ کلاس ضروری ہے زیلنسکی راجنیتی گانبھو نہیں رکھتے لیکن اگر اتنے سنسٹیو مدے پر اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو اتنے سالوں میں انہیں سمجھ میں آیا ہوگا کیسے کس دیش کی بارے میں کیا سٹینڈ لینا ہے اب دیکھیں بھارت ہمیشہ سے پورے وشو میں شانتی اور ستھرتا کا سمرتھک رہا ہے بھارت ایک طرفہ پرتیبندوں یا سین نے کارروائیوں کا سمرتھن نہیں کرتا ہر بیوادت مسئلے کا شانتی پونڈ طریقے سے سمادھان کا بھارت پکشدھر ہے دو دیشوں کے اندرونی ماملوں میں کبھی ہستکشپ نہیں کرتا ضرورت پڑی تو مدیست کی بھومی کا نبھاتا ہے کیونکہ بھارت ہر دیش کی ایکتہ سمپربتہ اور اکھنڈتہ کا سممان کرتا ہے ہر دیش کے مانوا دھکاروں کو اہمیت دیتا ہے اور سبھی راشتروں کے ساتھ میتری پونڈ سمبند بنانے کی سوچ رکھتا ہے تو اب ایسے بھارت کے بارے میں زلنسکی کے ایسے وچار انہیں ایک آپ پریپک اور راجنیتہ کے طور پر ہی ستھاپیت کرتی ہے اور زلنسکی جب بھارت کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں تو ان کی بات سے شاید نہ امریکہ اور نہ ہی کوئی ان کا دوسرا مطردیش جو راجنیتی میں پریپک ہوگا ان کی بات سے سہمت ہوگا لیکن سنتولن ادارتہ اور وسودھے کٹمکم والی سوچ یہ سدھانت بھارت کو الگ بناتے ہیں ویسے کشمیر مسئلے پر یوکرین نے کیسا روخ اپنایا تھا پاکستان سے یوکرین کے کیسے رشتے رہے ہیں ریسرچ کے دوران ہمیں یہ جانکاری بھی ملی بھارت کے خلاف استعمال کے لیے یوکرین اپنے سین ہتھیار پاکستان کو بیچتا رہا ہے کچھ سال پہلے دونوں دیشوں نے 1.6 ارب ڈالر کی ایک سین ڈیل سین کی تھی کشمیر میں پاک سمرتت آتنکواد کی بات ہو یا پھر پاکستان میں آتنکیوں کو ملنے والی مدد کا ذکر یوکرین نے کبھی بھی بھارت کا ساتھ نہیں دیا اور آج یہی یوکرین بھارت کی ودیش نیتی کی آلوچنا کر رہا ہے جبکہ زلنسکی کو یہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ یدھ ایک گمبیر مسئلہ ہے اور اس کا سمادھان گمبیرتا سے نکالنا ہوگا اور روس کو صرف بھارت روک سکتا ہے لیکن لگتا ہے زلنسکی شاید پشمی میڈیا کے پروپیگینڈا والے ٹرپ میں فس گئے جس میں پی ام موڈی کے روس دورے پر بھارت ودودی کنٹھت اور سیلیکٹیو سوچ ہر پشمی اخبار میں دکھی امریکی اخبار The New York Times نے لکھا ہے کہ پی ام موڈی کی موسکو یاترہ سے پتن کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش کمزور ہوئی ہے اس سے یوکرین کی نارازگی بڑھ گئی ہے BBC ہندی نے لکھا کہ نیٹو دیش جہاں یوکرین پر موسکو کی کارروائی کی کڑی نندہ کرتے ہیں وہی پی ام موڈی نے پتن کی صاف شبدوں میں آلوچنا تک نہیں کی ہے پشمی دیش روس کو الگ الگ پرتیبند لگا کر اسے کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پتن بھارت چین جیسے دیشوں کے نیتاؤں کے ساتھ سمبند مضبوط کرنے میں جھٹے ہیں وائس آف امریکہ نے لکھا کہ روس اور بھارت دونوں کے لیے یہ دورہ اہم ہے یہ دورہ پتن کے لیے مہتوپون ہے کیونکہ اس کے ذریعے وہ پشم کو سندیش دے رہے ہیں کہ ان کے لگائی پرتیبندوں کا روس پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے The Guardian نے لکھا کہ پتن کی مہتوہ کانکشا پر موڈی کے شبدوں کا کوئی اثر ہوگا ایسا نہیں لگتا امریکی اکبار The Washington Post نے پی ام موڈی کے موسکو دورے پر لکھا کہ یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد یہ یاترہ ساف سنکیت دیتی ہے کہ بھلے ہی بھارت امریکہ کا رشتہ کافی آگے بڑھ چکا ہے مگر بھارت ابھی تک پشمی دیشوں کے پالے میں گیا نہیں ہے جبکہ چینی راشترپتی جنپنگ کا مقبطر کہے جانے والے Global Times نے لکھا بھارت کے قدم سے پشمی دیش نراش ہیں اور بھارت کے روس کے ساتھ گہرے ہوتے سمبندوں کو لے کر ادھک چنتت دکھ رہے ہیں فکر کے لینس سے جو دکھائی دے رہا ہے وہ ہے زلینسکی کا شانتی ویرودی شبد کوش اسے دیکھ لیں گے تو زلینسکی کا ایجنڈا سمجھ جائیں گے اس میں ایک طرف گھٹنا ہے اور ان کی اصلیت ہیں دوسری طرف وہ شبد ہیں جن سے زلینسکی ایجنڈا چلا رہے ہیں پہلا مودی اور پتن کی ملاقات کو دیکھ کر زلینسکی کہتے ہیں کہ یہ بناشکاری ملاقات ہیں نمبر دو ملاقات میں گرم جوشی کی تصویر آتی ہیں تو کہتے ہیں کہ خونکار اپرادی کو گلے لگایا جا رہا ہے نمبر تین ملاقات میں یدھ ویرودی باتیں ہوتی ہیں شانتی پر زور دیا جاتا ہے تو زلینسکی ترنت اسے دکھاوا کہہ دیتے ہیں نمبر چار اور تمام سمجھوتوں کے ذریعے بھارت روس سمبندوں کا نیا یک شروع ہوتا ہے تو زلینسکی ڈائیلوگ مارتے ہیں کہ گھر نراشہ ہو رہی ہے اس دکشنری کو دیکھنے کے بعد زلینسکی کا وکٹم کارڈ سوائپ نہیں ہو پائے گا اور ایرر کا میسج آئے گا دس کارڈ is not valid چلیے آگے بڑھتے ہیں زلینسکی کو یہ نوٹ کرنا چاہیے کہ آسٹریہ پہنچ کر پی ایم موڈی نے کیسے یدھ پر بھارت کی بات اور بھارت کی سوچ دنیا کے سامنے رکھی پی ایم موڈی موسکو دورے کے ترنت بات سیدھے ویانہ پہنچے یہاں بھی ان کا ریٹ کارپٹ ویلکم ہوا آسٹریہ کے ویدیش منتری آلیکزنڈر شیلن بغ خود پی ایم موڈی کی اگوانی کرنے کے لیے ائرپورٹ پہنچے بھارت آسٹریہ کے راجنائک سمبندوں کی 75وی ورش گاٹ پر پی ایم موڈی کے ویانہ دورے کو احتیحاسک کہا آسٹریہ کے چانسلر کال نیمر نے بھی پی ایم موڈی کا بھو ویسواگت کیا انہوں نے پردان منتری موڈی کے ساتھ سیلفی لی اور آسٹریہ بھارت کو مطر اور ساجدار کار آج چانسلر کے ساتھ پی ایم موڈی کی سارتھک چرچہ ہوئی بیٹھک میں انہوں نے یوکرین یودھ کا ذکر کیا یوکرین کے ساتھ ساتھ پشمی ایشیا سمیت پورے وشو میں چل رہے بیوادوں پر وستار سے بات کی موسکو کی طرح یہاں بھی اس بات پر زور دیا کہ یہ یودھ کا سمیں نہیں ہے یودھ کے میدان میں سمسیا کا سمدھان نہیں ڈھونڈا جا سکتا چاہے کچھ بھی ہو نردوش لوگوں کی ہتیا برداشت نہیں کی جا سکتی سنواد اور کوٹ نیتی ہی سمسیا کا ایک ماتر اور انتیم راستہ ہو سکتا ہے بیٹھ سے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ وینا کی دھرتی پر بھارت کا کوئی پردان منتری 41 سال بعد پہنچا ہے نرندر موڈی آسٹریہ جانے والے چوتھے پردان منتری ہیں ان سے پہلے 1955 میں پندیت جوہر لال نہرو اور 1971 اور 1984 میں دو بار اندرہ گاندھی آسٹریہ دورے پر جا چکی 41 سال کے بعد کسی بھارتیہ پردان منتری نے آسٹریہ کا دورہ کیا آپ پر سی بیشوانس اور شیڈ انٹریس سے ہمارے رشتوں کو بل ملتا ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ سمسیوں کا سمائن نہیں ہے سمسیوں کا سماران رن بھومی میں نہیں ہو سکتا کہیں بھی ہو ماسوم لوگوں کی جان کی ہانی سوکاریہ نہیں ہے ہم دونوں آتنک واد کی کٹھوڑ نندہ کرتے ہیں ہم سہنت ہے کہ کسی بھی روپے سوکاریہ نہیں ہے اور فکر آپ کی میں بات پرمانو ارجہ کا پاور ہاؤس بننے جا رہے بھارت ورش کی بلادمیر پتن نے پرم میتر پردان منتری موڈی کو موسکو دورے کا ایک بڑا ریٹن گفت دیا ہے یہ ریٹن گفت بھارت کو پرمانو ارجہ کے ایک شیطر میں آتن نربھر بنا سکتا ہے پیم موڈی نے روس یاترہ کے دوران پریسیڈنٹ پتن کے ساتھ روس کی پرمانو ایجنسی روسا ٹوم کے پویلین کا دورہ کیا تھا یہاں انہیں اٹومیک سیمفنی دکھائی گئی تھی جو وی وی ای آر ایک ہزار رییکٹر کا اس تھائی ورکنگ موڈل ہے بھارت میں تمیلناڈو کے کڑن کولم پرمانو ارجہ سنیاتر میں بھی اسی طرح کا رییکٹر لگایا گیا ہے پیم موڈی کے دورے پر بھارت روس کے بیچ جو نو اہم سمجھوتے ہوئے ہیں ان میں سے ایک سمجھوتا پرمانو ارجہ کے ایک شیطر میں بھارت کو شکتی بھارت کی طاقت بڑھانے سے جڑا ہے روس کے سیوگ سے بھارت میں چھے نئے نیوکلئر پاور پلانٹ لگانے پر چرچہ ہوئی ایک نئی سائٹ پر روسی ڈیزائن کی چھے اور ہائی پاور نیوکلئر یونٹس کا نرمان اور کچھ چھوٹے پرمانو ارجہ سنینتر بنانے میں بھارت کا سہیوگ کرنے پر روسی پرمانو ایجنسی کے ساتھ باتچیت ہوئی ہے روسی پرمانو ایجنسی روسا ٹاؤم بھارت میں چھے نئے نیوکلئر پاور پلانٹ لگانے میں مدد کرے گی موسکو نے نیوکلئر پاور پلانٹ کے نرمان پر سہمتی جتا دی پی امودی کے دو دیوستی روس دورے پر نئے پلانٹ کی لوکیشن اور ڈیزائن پر چرچہ ہو چکی ہے روسی پرمانو ایجنسی روسا ٹاؤم کی انسار جلد دونوں دیشوں کے بیچ نرمان کو لے کر روپ ریکھا تیار کر لی جائے گی روسا ٹاؤم کی مدد سہی تمیلناڈو کے کودن کولم میں نیوکلئر پاور پلانٹ کا نرمان ہوا تھا کودن کولم نیوکلئر پاور پلانٹ بھارت کا سب سے بڑا نیوکلئر پاور سٹیشن ہے اگر روس کے سیوگ سے بھارت میں چھے نئے نیوکلئر پاور پلانٹ لگتے ہیں تو اس سے کافی حد تک ارجہ کے کشیتر میں دیش کی آتم نربھرتہ بڑھے گی تو بھارت کے لیے اس توفے کی اہمیت کیا ہے اسے جاننے کے لیے فکر والے لینس سے دیکھنے کی ضرورت ہے ہم دیش میں ارجہ کی ضرورت سے جڑے کچھ آنکھڑے آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ بھارت کے لیے پتن والے گفٹ کے مائنے کیا ہے بھارت سمیت کوئی بھی دیش اپنی ارجہ ضرورتوں کے لیے مکھے طور پر ان سلوتوں پر نربھر ہوتا ہے نمبر ایک جیواشن ایدھن جس میں کوئلا گیس شامل ہے جسے فوسل فیول کہتے ہیں انرجی سیکٹر میں اس ارجہ کا شیر قریب 56.8 پرتیشت ہے نمبر دو نبی کرنی ارجہ جس میں پانی ہوا اور سوار ارجہ شامل ہیں اس کا شیر 41.4 پرتیشت ہے اور نمبر تین ہے پرمانو ارجہ جس کا شیر قریب 1.6 پرتیشت ہے آنکھلے دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پرمانو ارجہ والے شیر کو بڑھانے کی گنجائش ہے تاکہ دوسرے ایدھنوں پر ہماری نربھرتہ کم ہو سکے ویسے بھی پرمانو ارجہ کو سوچ ارجہ کا شروط مانا جاتا ہے پارمپریک انرجی سورسز کے مقابلے پرمانو ارجہ تقنیق بھارت کے لیے کافی مفید ہے انرجی یا ارجہ کسی بھی وکاس شیل دیش کی گاڑی کے انجن کا وہ فیول ہے جو اسے وکسیت راشتر کی منزل تک پہنچاتا ہے وکاس شیل دیشوں کو انفرسٹرکچر کے نرمان کے لیے کافی ارجہ کی ضرورت ہوتی ہے وکاس شیل دیشوں کے لیے انرجی ہنگری ٹرم کا بھی استعمال کیا جاتا ہے ہماری ریسرچ کے انصار 2030 تک بھارت کو 14 ارب میگا وارٹ سے زیادہ ارجہ سپلائی کی ضرورت ہے 2050 تک جاتے جاتے یہ آخرہ قریب 20 ارب میگا وارٹ ہو سکتا ہے اتنے بڑے پیمانے پر ارجہ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھارت کو زیادہ سے زیادہ انرجی سورس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے بھارت کو پرمانو ارجہ کا پاور ہاؤس بنانے کی کوشش پہلی بار نہیں ہوئی ہے بلکہ انڈیا کی نیوکلئر سٹوری کافی پرانی ہے آئیے آپ کو توڑا اتحاس کے پندوں کی طرف لے چلتا آپ نے کتابوں میں ہومی جہانگیر بھابا کے بارے میں ضرور پڑھا ہوگا ہومی جہانگیر بھابا کو بھارتی پرمانو کارکرم کا پتا مہ مانا جاتا ہے ورش 1947 میں ان کے نترتو میں بھارت کے بھاوی پرمانو ارجہ کارکرم کی روپ ریکھا تیار کی گئی اس کارکرم کا ادیش بھارت میں ایک سشکت پرمانو نیتی کا نیرمان کرنا تھا کارکرم کے ایک ورش بعد یعنی 1948 میں ہی بھارتی پرمانو ارجہ آیو کی ستھاپنا کی گئی ہومی بھابا کے پریاسوں کا ہی پرنام تھا کہ ورش 1954 میں پرمانو ارجہ ویبھاگ کی ستھاپنا ہوئی اس ویبھاگ کا پرمکھ دائیتو بھی تھا بھارت کے لیے ایک سشکت پرمانو ارجہ نیتی کی روپ ریکھا بنانا 1960 کے دشک میں وکسد دیش وکاس شیل دیشوں کو لگاتاری سلاح دے رہے تھے کہ انہیں پرمانو شکتی سمپن ہونے سے پہلے دوسرے پہلوموں پر دھیان دینا چاہیے حالانکہ ہومی جہانگیر بھابا نے وکسد دیشوں کی سلاح کو ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ وکاس شیل دیشوں کو اپنے وکاس کاریوں میں پرمانو ارجہ کی سہیتہ ضرور لینی چاہیے پرمانو ارجہ کے اکشتر میں ہومی جہانگیر بھابا نے جو نیو رکھی تھی آج اس پر پرمانو سمپن بھارت کے لیے نرمان کا سپنا پورا ہو رہا ہے آج آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں پرمانو رییکٹرز کا سٹیٹس کیا ہے بھارت کو کس طرح کا بجلی بوسٹر ملنے والا ہے آخر بھارت کی پرمانو ارجہ پلانٹ کی بھارت کو کتنی ضرورت ہے دیکھیں آج کی تاریخ میں دنیا میں کل چار سو تیتالیس پرمانو رییکٹرز ہیں اور یہ پیتیس دیشوں کے بیچ بٹے ہوئے ٹاپ فائیب دیشوں کی بات کریں تو سنیوکت راجے امریکہ کے پاس تیرانیبے فرانس کے پاس چھپن چین کے پاس تیرپن جیپین کے پاس تیتیس اور دکشن کوریا کے پاس ستائیس پرمانو رییکٹر ہیں یہاں آپ کو بھارت کی ستی بھی سمجھنے چاہیے بھارت کے پاس ورطمان میں بائیس پرمانو رییکٹر ہیں رییکٹرز کی سنکھیا کے لیے آج سے پوری دنیا میں بھارت کا اسطحان چھٹا ہے روس سے چھے رییکٹر ملنے کے بعد یہ سنکھیا ٹھائیس ہو جائے گی اور نئی رینک دکشن کوریا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے چار ہو جائے گی بطلب بھارت سیدھے دو رینک آگے بڑھ جائے گا بھارت کے لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا یہ بھی جانے روس سے چھے نئے رییکٹر پرابت کرنے کے بعد بھارت کی کل پرمانو ارجہ اتپادن کھشمتہ لگ بھگ پچیس پرتیشت بڑھ جائے گی چھے نئے رییکٹروں سے بھارت کی بجلی اتپادن کھشمتہ میں لگ بھگ چھالیس سو میگا وارٹ کی وردی ہوگی جو لگ بھگ تین کروڑ گھروں کی بجلی سپلائی کے لیے پریابت ہے پرمانو ارجہ سے کاربن اتسرجن میں کمی آئے گی جس سے وائیو پردوشن اور جلوائیو پریورتن سے لڑنے میں مدد ملے گی اور بھارت پیریس سمجھوتے کے لکش پورا کرنے کی اور بڑھ پائے گا پرمانو بجلی چوبیس گھنٹے کی انورت بجلی سپلائی کا سادھن ہے ریاکٹر بڑھیں گے تو بھارت کی پاور بڑھے گی اور یہاں آپ کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اسی سال مئی کے مہینے میں روسا ٹوم نے بھارت کو فلوٹنگ پرمانو ارجہ سنیانتر یعنی FNPP کے نرمان اور سنچالن کی تقنیق آفر کی تھی یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے ورطمان میں روسی دنیا کا ایک ماتر دیش ہے جس کے پاس پانی پر تیرتا ہوا پرمانو ارجہ سنیانتر ہے اس پرمانو سنیانتر کو اکیڈمیک لومونو سوف جہاز پر اسیمبل کیا گیا ہے روس کے پیویک میں بجلی سپلائی اسی فلوٹنگ نیوکلئر پاور پلانٹ سے ہو رہی ہے بھارت میں کئی ایسی جگہ ہیں جہاں اس طرح کا نیوکلئر پاور پلانٹ بہت اپیوگی ہو سکتا ہے اب بھارت کی آدھیاتمک شکتی اور سمپدہ کی اور چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس رہیسے کی جس سے اسی گھنٹے بعد پردہ اٹھنے والا ہے یہ وہ بے شکیمتی خزانہ ہے جس کی قیمت کا اندازہ کسی کو نہیں ہے بات اڑیشا کے جگہنات مندر میں موجود رتن بھنڈار کی ہو رہی ہے جگہنات مندر کا نرمان باروی شتابدی میں ہوا تھا اور مندر نرمان کے سمیہ ہی یہ رتن بھنڈار بنایا گیا تھا یہ رتن بھنڈار اپنے آپ میں رہیسیوں کا خزانہ ہے یہ صرف خزانہ نہیں ہے بلکہ اڑیشا کی سنسکرتی اتحاس اور شردہ کا پرتیق ہے اس کے اندر چھپے انمول رتن اور آبھوشن نہ کیول اتحاسک مہتو رکھتے ہیں بلکہ بھکتوں کی اپار شردہ کا پرتیق ہے اس کے کھلنے سے مندر کے اتحاس اور انمول سمپدہ کی نئی کہانی سامنے آئے تھا چالیس سال بعد ایسا ہوگا جب اس بھنڈار کے تعلق کھلیں گے رتن بھنڈار پر ویکشی سمیتی نے بتایا کہ چودہ جولائی کو جگنات پوری کا رتن بھنڈار کھولا جائے گا اگر چابی سے تالے نہیں کھولے تو انہیں توڑ دیا جائے گا رتن بھنڈار میں رکھی بہمول نے وستووں کو آس تھائی روپ سے مندر پریسر کے بھیتر شفٹ کیا جائے گا رتن بھنڈار کو آخری بار انیس سو پچاسی میں مرمت کے لیے کھولا گیا تھا لیکن خزانے کا صحیح لیکھا جوکہ 1978 کے بعد سے نہیں کیا گیا یہ رتن بھنڈار جگنات مندر کے تہخانے میں ستھی تھے جہاں بھگوان جگنات بلبھدر اور سبھدرا کے بہمولے گہنے رکھے گئے ہیں صدیوں سے بھکتوں اور پور راجاؤں دوارہ ارپیت کیے گئے آبوشن وہاں موجود ہیں دیکھیں 2018 میں اڈیشا ہائی کوٹ نے سرکار کو نریکشن کے لیے ککش کھولنے کا نردیش دیا تھا لیکن رتن بھنڈار کی چابیاں نہیں مل سکی تھی جس کارن اسے کھولا نہیں جا سکا رتن بھنڈار کو لے کر اڈیشا کے لوگ کافی سنویدن شیل ہیں اس وقت چابیاں نہ ملنے سے پورے راجی کے لوگوں میں ناراضگی تھی اب سب کی نظر چودہ تاریخ پٹے کی ہے جب یہ بہمولے خزانہ ایک بار پھر دنیا کے سامنے آئے گا ہم سرکار کو ابھی انروت کر رہے ہیں چودہ تاریخ کو کھولنے کے لیے سرکار ہم کو انمتی دے کیونکہ سیکشن سیکس کے رول سیکس کے پرابدان کے انوصار سرکار کا انمتی کھولنے کے لیے چاہیے اس میں بھی نیسپتی ہو گیا ہے چابی اس دن ہمارے پاس آئے گا چابی میں کھولے گا نہیں کھولے گا جیسے بھی ہو اس کو کھولا جائے گا اسی دن ہی ہم سامن کو سیپٹ کریں گے آئیڈنٹیفائیڈ ٹیمپریاری راتنبھندار وہ بنا رہے ہیں اسی کا اندر گاربو گروہ کا اندر میں ہی بن رہا ہے اسی میں ہم آئیڈنٹیفائیڈ آرٹیکلز رکھیں گے یوز کے حضہ پر ہم رکھیں گے کاؤنٹنگ ویلیویشن میں بھی اس کا بہت لمبا پروسس ہے ٹائم میں سے ابھی تائے نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سارے فارمالیٹیز کمپلائ کرنا ہے اس میں جو گہنا کے ساتھ پریچیت ہے اس کو سیلیٹ کرنا پڑے گا جو جینس یویلیریز کا پریچیت کرتے ہیں اس کو سیلیٹ کرنا پڑے گا ریکوکنیشٹ باڈی کو سیلیٹ کرنا پڑے گا پھر اس کے ساتھ اور بہت سارے آنسانگی تتیو بھی ہے شریف جگنات مہاپربو اڑیشا میں سب سے زیادہ پوجے جانے والے بھگوان ہیں دنیا بھر سے شرط دھالو وہاں آتے ہیں بڑے پیمانے پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں بندار میں موجود خزانے کا سٹیک ملیانکن کرنا کٹھن ہے کیونکہ اس کے بارے میں بہت کم بار لکھا گیا اور اسے بہت کم بار کھولا گیا حالکہ اس کی قیمت عربوں روپے مانی جاتی ہے مندر کے نیموں اور پرتھاؤں کے انسار بھگوان جگنات کو اور پیت آبوچنوں کو رتن بھنڈار میں رکھنے کے لیے آنترک اور باہری یعنی دو ککش بنے باہری ککش دیوتاؤں کے ویبن انشتھانوں کے لیے کھولا جاتا ہے وہاں رکھے گئے آبوچنوں کا استعمال بھگوان جگنات کے سنا بیشا کے دوران کیا جاتا ہے سنا بیشا یعنی سونے کی پوشاک پہنانے کے دوران کیا جاتا ہے آنترک ککش کو 1978 کے بعد سے نہیں کھولا گیا 1978 کے ریکارڈ کے مطابق آنترک ککش میں 43 کلو وزن کی 367 سونے کی وستویں اور 148 کلو وزن کی 231 چاندی کی وستویں ملی باہری ککش میں 85 کلو وزن کی 87 سونے کی وستویں اور 73 کلو وزن کی 62 چاندی کی وستویں ملی اس سال ہائی کوٹ میں دائر ایک حلف نامے میں مندر پرشراسن نے بتایا تھا کہ بھنڈار میں لگ بھگ 1500 کلو سونے کی آبوچن اور کریم 200 کلو چاندی کی آبوچن اور برتن ہے پردان منتری نریند مودین نے اوریشا میں لوگصبہ چناؤ پرچار کے دوران پوری میں جگنات مندر کا دورہ کرتے سمیں رتن بھنڈار کا مدہ اٹھایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ مندر کی جابی پچھلے 6 سال سے گائب ہے جس سے سرکشا پر سوال کھڑے ہو گئے ان کے اس مدے نے جنتہ اور سرکار کا دھیان کھیچا راج میں بڑا چناؤی مدہ بن گیا تھا بی جے پی نے وعدہ کیا تھا کہ اوڈیشا میں ستہ میں آنے پر رتن بھنڈار کو پھر سے کھولا جائے گا اور ملی وان وستووں کی سوچی تیار کی جائے گی اور بات جب بھارت میں موجود مندروں کے خزانوں کی چلی ہے تو آئیے آپ کے دیش کے پانچ سب سے امیر مندروں کی سمپتی کے بارے میں آپ کو جان لینا چاہیے آنگر پردیش کے تیرو ملات تیروپتی وینکٹیشور مندر کی سمپتی تین لاکھ کروڑ روپے ہے جہاں روز پچاس ہزار شرددالو درشن کے لیے آتے ہیں کیرل میں موجود پدمناب سوامی مندر کی سمپتی ایک لاکھ بیس ہزار کروڑ ہے یہ مندر تیروانندھ پورم میں ستھیت ہے خزانے کو لے کر یہ مندر بھی اپنے آپ میں کئی رہ سے سمیٹے ہوئے ہیں دوزار بائس میں کیرل کے گروہ وائیور دیو سوام مندر کی سمپتی ایک ہزار سات سو سیتیس کروڑ بتائی گئی اس مندر کے پاس دو سو اکھتر ایکر زمین ہے ویشنو دیوی مندر کے خاتے میں دو ہزار کروڑ کیش ہے اس کے علاوہ اٹھارہ سو کلو سونا اور سہتالیس سو کلو چاندی جمع ہے ریپورٹس کے مطابق مہاراشتر کے سائی بابا مندر کے خاتے میں لگبک اٹھارہ سو کروڑ روپے جمع ہے اس کے علاوہ تین سو اسی کلو سونا اور چار ہزار چار سو اٹھائیس کلو چاندی موجود ہے راج آتائی کی ریشی مونیوں کے دیش بھارت کے مندروں میں ادھاتم کے ساتھ اکوت دھن سمپتی کی شکتی بھی ہے یہاں کے دیوستان اتنے سمرد ہے کہ وہ کسی بھی آرثک سنکٹ میں دیش کے لیے ایک بڑے بیک اپ کا کام کر سکتے ہیں ویسے جگنات مندر کا رتن بھنڈار کھلنے سے پہلے وہاں ایک ایسی گھٹنا ہوئی جسے کچھ لوگ برا سنکت بھی ماند ہیں جگنات رت یاتران میں منگلوار کو ایک بڑا حادثہ ہویا پہلی بار ایسا دیکھنے کو ملا کہ پہانڈی کے دوران بھگوان بلبھدر گر گئے آپ کو بتا دیں کہ بھگوان کو لے جانے کہ اس پرکریا کو پہانڈی انوشتھان کے نام سے جانا جاتا ہے اس گھٹنا کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جس میں بھگوان بلبھدر کی مورتی رت سے گرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے مورتی کو گنڈیچا مندر لے جانے کے لیے رت سے نیچے لائے جا رہا تھا مورتی سے بندھی رسی میں کچھ سمسیہ آنے کے کارن یہ حادثہ ہوا بھگوان بلبھدر کی مورتی گرنے سے رت پر سوار آٹھ سیوہ دار گھائل ہو گئے جنہیں اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے اس سے پہلے سات جولائی کو بھی رت یاترہ میں بھگدر مجھ گئی تھی جی ہاں انہیں پہنچنے والی چوٹ کی کرتے ہیں پہاڑوں کو آنے والے ہارڈ اٹیک کی کرتے ہیں ان پر دن رات چلائے جا رہے ہتھوڑوں اور ڈرلنگ مشین کی بات کرتے ہیں جن پہاڑوں کو کسی بھی کشیتر راجے یا دیش کا مستق کہا جاتا ہے وہ پہاڑ چکنا چور ہو کر نیچے گر رہے ہیں پہاڑوں کی دھڑکنیں بدل گئیں پہاڑوں کو ہارٹ اٹیک کی طرز پر لینڈ سلائیڈ اٹیک آ رہا ہے آپ کو کچھ تصویر دکھاتے ہیں یہ تصویر اتراخن کے چمولی سے آئی ہے جہاں بدرینات ہائیوے پر پہاڑ کا بہت بڑا حصہ بھر بھرا کر نیچے گر گیا ہے جہاں یہ لینڈ سلائیڈ ہوا وہ علاقہ پاتال گنگا لنگسی ٹنل کے پاس کا ہے اس بھو اسخلن کی وجہ سے بدرینات ہائیوے بند ہو گیا اور قریب دو ہزار لوگ جوشی مٹھ میں پھز گئے ہیں یہ وہی چمولی ہے جس کی زمین صرف دو دن پہلے بھوکم سے کام گئی تھی ریکٹر اسکل پر بھوکم کی تیورتہ تین دشملہ پانچ ماں پی گئی تھی بھوکم کی تیورتہ زیادہ نہیں رہنے کے کارن کئی لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہوا لیکن پہاڑ ٹوٹنے کے اس درشنے بتا دیا کہ اندر کیا چل رہا تھا اتراخن کے چمولی میں ان پہاڑوں کو آئے لینڈ سلائڈ اٹیک کے ویڈیوز میں آپ کے لیے یہ سبق بھی ہے کہ فلحال اس موسم میں پہاڑوں سے اچت دوری بنا کر رکھیں پہاڑ ٹوٹنے کا یہ ویڈیو ایسا ہے جسے ہر کوئی سن میں ہر کوئی یہی سوال کر رہا ہے کیا پہاڑ گھومنے لائک بچے بھی ہیں یا نہیں گرمی کی چھٹیوں میں یا پھر نئے سال کی چھٹیوں کے دوران دیش کے لاکھوں گھروں میں پہاڑوں پر گھومنے کے پلان بنتے ہیں لیکن یہ تصویریں دیکھ کر آپ خود سے سوال کیجئے کیا ہم پہاڑوں کے ساتھ نیائے کر رہے ہیں لیکن جوشی مٹ میں لینڈ سلائٹ کی یہ کوئی اکلوتی گھٹنا نہیں ہے پچھلے کچھ دنوں میں ہوئی بارش سے جوشی مٹ کے پہاڑ ایسے ہی چکنا چور ہو رہے ہیں کئی ایسے ویڈیوز آئے ہیں جن میں پہلے ہی گاڑیوں کو روک دیا گیا اور اس کے کچھ ہی دیر بعد یہ پہاڑ کھسکتے ہوئے نیچے آ گئے پچھلے کچھ ورشوں میں یہ پہاڑ انسانوں کے لیے سیلفی پوائنٹ ہی نہیں بنے سیلفش پوائنٹ بھی بن گئے جی ہاں بے حساب نرمان ساری شمتائیں توڑ کر کیا جا رہا پریٹن جلوائیو پریورتن بھاری بارش اور پریہ ورن کا دباؤ ان وجہوں سے پہاڑوں کی حالت خراب ہو گئی ہے آپ نے پہاڑوں کی سندرتہ کی بہت سی ریل دیکھی ہوں گے خود بھی بنائی ہوں گے لیکن آج پہاڑوں کے درد کی ریل دیکھیں لانڈسلائٹ کرنے والے لانڈسلائٹ والے ویس پھوٹ کی ریل دیکھیں لانڈسلائٹ موسیقی 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 ایک سو ستر روپے سے لے کر ایک سو اسی روپے کلو تک ہے جبکہ دلی کے کرول باغ میں تو ایک کلو ارہر ڈال کے دام دو سو روپے سے بھی زیادہ ہے اسی طرح ایک کلو اڑت کی دال بھی دلی کے زیادہ تر بازاروں میں ڈیڑھ سو روپے سے ایک سو ساٹھ روپے میں بک رہی ہے مونگ کی دال کے دام بھی ایک سو تیس روپے سے ایک سو چالیس روپے پرتک کلو تک ہیں جبکہ ایک کلو مسیقی دال خریدنے کے لیے بھی لوگوں کو سو روپے سے ایک سو دس روپے تک چکانے پڑ رہے ہیں اس کے علاوہ رازمہ بھی ایک سو اسی روپے کلو تک بک رہا ہے اسی لیے جنتا کا دال والا درد اب پھوٹنے لگا ہے ان کا کہنا ہے کہ دالوں کی بجائے سبزی کی اور دیکھتے ہیں تو ان کے بھی دام ڈرانے لگتے ہیں اسی لیے سنکٹ ہے کھائیں تو کیا کھائیں کرے تو کیا کریں منتری جی کو لوگوں کا دردے دال ضرور دیکھنا چاہیے یہ کڑک سوچنا آپ دے رہے ہیں سو روپے تک دلوں سے زیادہ کئی دالت نہیں ہے یوپی سرکار کے کرشی منتری سوری پرتب شاہی نے ایک پریس کانفرنس میں دعویٰ کی دال سو روپے کلو ہے اور یہ کہہ کر جو پریس کانفرنس میں لوگ تھے وہ حیران ہو گئے اور سوری پرتب شاہی ہسنے لگے لیکن سچائی سوری پرتب شاہی کرشی منتری کے بیان سے کافی جودہ ہے دراصل اس وقت ہم دلی کے کرول باگ کی دالوں کی تھوک منڈی میں کھائیں دال کی اگر بات کری جائے دال کے ریٹ کس طریقے سے بڑھے ہیں کتنے تک پہنچ چکے ہیں سب سے مہنگی دال کون سی موڑی ہے سر دال کے ریٹ پچھلے تین سے چار مہینے میں گراجول سویٹ میں بڑھ رہے ہیں میں بولوں کہ ایک دم ہے ایسا نہیں ہے اور اس ہمیں سب سے مہنگی دال اگر کوئی ہے وہ ہے ارہر کی دال آج کے ٹائم میں جو ریٹیل پرائز ہے وہ دو سو دس دو سو دو سو دس کے بیچ میں چل رہا ہے اور دال کے داموں پر سور پرتاب شاہی کے بیان سے ستہ پکش اور وپکش کے بیچ مہنگائی والا زبانی یدھ شروع ہو گیا ہے کانگریز اور سماجوادی پارٹی بیان کو غریبوں کا مزاق بتا رہے ہیں تو بی جے پی دال پر پر پرانے دنوں کی یاد دلا رہی ہے مانتری ہے نا اس لئے ان کے یہ بول ہیں عام آدمی گریب آدمی مجدور آدمی سے پوچھئے مانتری جی کی مہنگائی ہے یا نہیں وہ کیا کہتا ہے تو اس طرح کے بیان جو ہے مجھے لگتا ہے بڑی سمویدن شیل گیر ذمہ دارانا ہے اور کوئی ان کا گریبی مہنگائی سے لیندن نہیں ہے جو مہنگائی بڑی ہے اس کے ذمہ دار یہ خود ہے کیونکہ اپنے لوگوں کو منافق کمانے دے رہے ہیں یہ جو مسکراہت جو ہسی یا جو جانکاری انہیں نہیں تھی وہ اسی رہے تھی نہیں تھی کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو منافق کمانے دے رہے ہیں اسے میں مہنگائی کی در پانچ پرتیشت سکتم ہے دو پرتیشت سے لے کے چھ پرتیشت تک مہنگائی کی در ایک کنٹرولیبل اور سامان نے اس ستی کی مانی جاتی ہے اور دال کے سندر میں میں کہنا چاہوں گا کوئی جا کے چیک کر لے کہ ہماری سرکار آنے سے پہلے کتنا دال کا دلہن کا سٹوریج اور ایمپورٹ تھا اور کتنا پروڈکشن تھا اور ہماری سرکار آنے کے بعد کتنا بندہ اور آئے آپ کو دکھاتے ہیں ٹاپ نائن خبے نیٹ یو جی کیس میں انٹی اے کا سپریم کورٹ میں حلف نامہ پیپر لیگ پر دیا جواب سبھی راجیوں میں پیپر لیگ نہیں ہوا انٹی اے کی مانگ پوری پرکشا کو رد نہیں کیا جانا چاہیے سات راجیوں کی تیرہ سیٹوں پر ہوئے اپس ناؤں میں تیرسٹ ڈشن لو دو تین پرتیشت بوٹنگ بیہار میں گرامیڈوں سے جھڑپ میں اے سیچوں کو لگی گمبھیر چوٹ ڈینگو کو لے کر ہائی الٹ پر کند سرکار سواسمندر جی پی نڈانے کی ہائی لیول میٹنگ آئیودیا میں زمین سوادے کو لے کر اخلیش یادوں کا یوگی سرکار پر حملہ کہا آئیودیا میں اربو روپے کے بھومی گھوٹا لے راجستان سرکار کے بجٹ میں مندروں کے لیے خاص اعلان خاتو شیام مندر کے لیے سو کروڑ کا فنڈ چھ سو مندروں میں اتصال کے لیے تیرہ کروڑ روپے ہوں کے جاری بیس پریعتن اسطل پر خرچ کے لیے دو سو کروڑ کا فنڈ پنجاب اریانہ آئی کوٹ کا بڑا آدیش ایک ہفتے میں شمبو بارڈر کھولنے کے آدیش کرسان آندولن کی وجہ سے بند ہے شمبو بارڈر مسلم میلائیں سی آر پی سی کی دارہ ایک سو پچیز کے تحت تلاق کے بعد پتی سے مانگ سکتی ہیں گزارہ بھتہ سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ کہا مسلم میلائیں اس کے لیے دائر کر سکتی ہیں یا چکا اوناو میں ہوئے بھیشن سڑک حادثے میں اٹھارہ لوگوں کی موت بیہار کے سیوان سے دلی جا رہی بس ٹینکر سے ٹکرائی اکھلے شادہوں کا یوگی سرکار پرملا پارکنگ زون کے بعد حادثہ کیسے ہوا ممائی کے بی ایم ڈی ویٹ اینڈ رن کیس میں مکھی آروپی مہر شاہ کو سولہ جولائی تک پولیس حلاسات تنوائی کے دوران پولیس نے کورٹ سے کہا یہ کرور اور ہردائے ہین اپراد مہر کے پتہ راجے شاہ کو شریف سینہ شنڈے گھٹ میں اپنیتا پت سے برخواست کیا گیا تو نو بوجہ میں خبروں کے سفر کو یہی بران دیتے ہیں اور آگے دیکھیں گلوبل سنکٹ موچک موڈی سب کی ضرورت